بلان سلوہ بلان فرشی ازا اور فرشی ازا تبانا لے تمام عزدار اوپر دے دار جتنی دعا ماں تھوڑے سرندیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعا ماں میری اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعا ماں دیم استجابیتی کا تر سر رل کے سلوہ بلان بانیان مجلس دے مرہومین دے بکشش دی خاطر شہدائی ملت جعفریہ واسطے اپنے میرے مرہومین دی بکشش دی خاطر اور بلخصوص بلخصوص بائی محسن دے والد دے درجاتی بلندی دی خاطر واجب سمن کے سلوہ تلاو انتقیم محل محمد ورس خون حسین زامن نسل مصطفی زمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ ورس بنا الہ الا ورس انما ورس شبیر ورس تطہیر پاک بی بی دا بے مثال و بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائناتی جلدہ مدی خاطر جسا زار دا جتنا دل ترف دے جتنا دل مچل دے اوٹنی بلان بلان سلوہ تو سیورا ہو رہا لیڈین ہیں جہو نیتھے آج اس مدی خطن کو جانئے آدھے تو سیوچا چاہ آج اوگ گا تھوان بل کل کو جانئے آدھے ناہیت والی بلس انما ورس رام بچہ حشین دیم آتمی زدار سورات ورح سے سادات chỉدارد قیب وطاہیر بابدی طیب وطاہیر نلیند ساف کر کر پ Design تلورز کی کٹھا کرنا لیندل سٹیر میں اپنا نام ترٹ کرنا ہے جتنے ہو میرے بھائی جتنے ہو تُسے بہت زیادہ ہوں حاضری ضروری آئی جو میں نو موشن عباس پہلی واری اور بڑے زور نالاکیا میری مجبوری بھی آئی جو میں کلیاں جا کے چھنے اوٹ پڑھنا ہے دس ساڑھے دس بڑے حاضری مقصد فاتح دی مجلسے حاضری قبول فرما لگیا توشی بھی کہ بھائی جان بھی راضی ہو جاسن آغاز کر دیا جناب اور اس عقیدین علمیں گفتگو شروع کردان کم ضرف نہ ہو مربع بندے کم ہو بیٹھ ہرا ہو تو گلہ نہ کریں حدیث تو شروع کردان تو اسے تو فیصلہ جو کتنی نوکری کریے رسالت سے ما خود میں برتیان اور بندہ دور توں سفر کر کے نبی دی بارگاج دا کھلویا تو بے ماشاءاللہ مجلس جو کہ تسی ہوگے بس تسی نال سفر کریا ہے دھوڑا لیا پڑھ سکیے ہو سا کہ اللہ دے نبی دی بارگاج دے سامنے کھلو کے پیمبر دی بارگاج متھتے ہاتھ رکھ کے اللہ دے سلام سلام کی تاو میرے بار یاد میرے بار شاہد سلام کا جواب دیتا ہے اوزہ کے سرکار میں پچھن آیا کہ پیمبر دی خواہش کے آئے نبی دی حصلت کے آئے میرا خیال عمل دے مہینے چور آغاز مجلس سے چھے ہی پڑھنا بندائی جو میں پڑھ دا کھلوتا ہوں پیمبر دی حصلت کے آئے پیمبر دی خواہش کے آئے اکیڑا کم میں ڈڑھا کر کے مصطفیٰ نوڈا ڈاڈا چنگا لگ دائیں مروان بسم اللہ اکیڑا کم میں ڈڑھا کر کے مصطفیٰ نوڈا ڈاڈا چنگا لگ دائیں اللہ دے نبی فرمایا میں تری زیافت ایمانی کی تے تری معرفت کی تے عرفان کی تے دعا کرنا کہ ہر بندے آڈ تک کہا مطلب دیگال پچھی ہے کہ تو میرے کلو میری حصلت پچھی با ٹھیک ہے میرا پتر ہوں کسے اور نوواری دے میرا بچہ ہوگی تو میرے کل میری حصلت پچھی اوزہ کہا میرے کلو سرکار فرمایا میری حصلت پچھی دس کی پچھنا چاہنا ہے اوزہ کہ سرکار میں تو را دینا سوال کڑا کم میں جڑا کر مصطفیانوں بڑا چنگا لگا اچھا محسوس ہوں سرکار فرمایا میری پہلی حصلت تے جو میں محمد نو مسجد اللہ چلنا بڑا پسند بیربانی جناب میرا من مسجد اللہ چلنا بڑا پسند بندہ بڑا راضی ہو سرکار بس فرمایا اینجا اگے بھی ہے کیا نماز شب دیاں یارہ رکاتاں پڑھنی ہے اوہ نماز جڑی اللہ واجب قرار نہیں دیتی میں اوہ پڑا تو میں ڈاڈا چنگا لگتا بندہ بڑا راضی ہویا اسا کیا ایراد سرکار فرمایا پوری سوال اسا کیا اگے بھی ہے فرمایا ہے ایت اغاز ای بنیاد ای اور تریری گل دے وقت نبی تھولے کے اوہ تنتائی مجمعچ نظر ماری ایک چہرے تے مصطفیہ نگاہیں پکیاں ٹکائیاں فرمایا پہلی گل میں نماز جدل چلنا پسندے دوری گل میں نماز شب دیاں یارہ رکاتاں پڑھنیاں پسندنے تے تریری گل میں نوالیدہ چہرہ ویکھنا پسندنے بھائی کیا کہاں سبحانہ بڑی مہربانے جانے بڑی مہربانے جانے میں نوالیدہ چہرہ ویکھنا پسندنے بندہ بڑا راضی ہویا اسا کیا سرکار مزید کن فرماو سرکار ترے گلنہ بیک کی تھی ترے گلنہ بیک کی تھی بندے سیانے ہو بندے دناؤ چوتھی گل کوئی اتنی عام آئی بے نبی مسنت چھوڑ کے کھڑے ہو اسا کیا سرکار کوئی اڈی ضروری گل لے فرمایا بہن ضروری گل لے پہلی گل میں مسجدل چلنا پسندے دوری گل میں نماز شابدیاں یارہ رکھاتاں پڑھنیاں پسندنے تری ڈی گل میں ولیدہ چہرہ دیکھنا پسندے تُو ایک سوال کی تیت سون تیری برکتن سارے لمن چوتھی گل جی دے وزد میں اوٹ کے کھلو تاں میں بطول دے بوئے تے روکنا پسندے میرے بانے سواریاں نہ مانے گئی چپ کر گئے تجڑے سواریاں نہ مانے گئے انہوں نوکران منن لگیں کیوں گے پر ایک گل میں انہ دی ترفو ہر ممبر تے کی تیت تھی بھی کرنا چاہنا بھی ایک کھلوٹ کے نہیں مندے ایک کھول کے مندے انہ دا مزار زرہ کھوڑیاں انہ دا مزار زرہ کھوڑیاں مسلمان پھراں کس دا پتران کس دا پھراں مات بھی اون دی اسییت لالحق قضادار کو حت بننے پہ تے بن لیساں تُو جن جن منوائنان دے چو کوئی بھی انہ دا منکرنا اسی ان ان منن واس تے تیاراں لیکن ساڑے منن دی ہکو شرطے وڈیاں نہ پہلی تے آخری تے ہکو شرطے اس جملے تے سارے بلے آئے بعد جن میں داد دا مطالبے نہ کرساں تُو جن وقت نہ لاغے تھوڑی یہی مہربانی بھائی وقت نہ المنبر دے دیتا اس تا بھی شکریہ منن دی پہلی تے آخری ہکو شرطے اسی محمد دا سچا نوکر صرف اس نو من نے آجد دیتے کم از کام تیرے نبی دی تھی راضی ہوئے سارے قرآن پڑھے آجد سارے قرآن بڑی مہربانی اسی نبی دا بڑی مہربانی بڑی مہربانی اسی نبی دا سچا نوکر اسنو من نے آجد مسلمان جن دے تے کم از کام تیرے نبی دی تھی راضی ہوئے برسرے ممبر پیاداں مائک دے پیاداں گھڑے چمو گھت کے نہیں پیادا تے جن دے تے بطول راضی ہوئے نہ ایک قوم مر ویسی انو رضی اللہ نہیں آن دی بلکہ علیہ السلام آ دی مروا جن دے تے بطول راضی ہو جائے اے انو رضی اللہ نہیں آن دی اللہ علیہ السلام آ دی چلو تھوڑا اور چپڑ دیں بطول بندے آ پوری کائنات نو بندے ایک دیڑے نبی آگئے فرمایا صدیقہ اپنی چادر دیو تیری چادر میرے کیتے تب ہی بے ہائے 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 اہونے مولانا حدیث اکی صاحب پڑھی یہ دل ساریاں سنی تیری چادر میرے کیتے تب ہی بے ایک جملہ دینا مشکل ہے چلو مشکل کو شاہ دے مننا لے پڑھ دا جاوہاں چادر کی ساں کپڑے دے ایک ٹکڑا ہونے اور اس دی مخصوص حد دونے مخصوص حد دونے پر جڑی چادر حسین دی ماد سر تے او چادر دی مخصوص حد نہیں او چادر اتنی مست رکھ دیئے جو اندے ایک پلو اچ اللہ دا کل دا کل دین بنے آئے جنہوں سمجھ نہیں ہے ہی میں ان نئی آدھا جو میں نگات دے کیا کہنے ہیں اللہ دا کل دا کل صدقے بے صدقے بے اللہ دا کل دا کل دین بنے آئے ایک جملہ ہو رہاں پرندے بندے ہو دیانندار لوگ ہو گل دی بان کرنا لے بندے ہو گل نہ سوڑ کے سچا تے کھوڑا کھڑا لے بندے ہو تے میں جملہ کھانچا ارب دے بندے بندے چٹیاں پکا لے جھوٹھے چودریاں دی پاگتے حدیث کوئی نہیں بطول دی چادر تے حدیث ہے بطول دی چادر تے حدیث ہے نبی آخیہ چادر دے بے شک ٹھیک ہجاب اللہ المرخی سیدہ دا لکوے اللہ کا روشہ نہیں ہجاب بجا فرمان بجو جی چادر کپڑے دکھو کریں اندھے تھلے مصطفی بی مرتضا بی مرتبا بی سیدہ شدہ بی خود سیدہ بی ویکھنے چھیک محمد اگر مارفدی اکھنال ویکھو تے او ہکو محمد اپنے مدھے تے دور سارے محمد لکا کے بطول دی چادر دے حیڑ بیٹھے بطول دی مرتبا بی بطول دی چادر ہیٹ بیٹھے ہیک دیڑے علی جو مجلس دیا غازل میں پڑھنا چاہیدہ میں وہ پڑھ دا کلا علی آگے علی آگے فرمایا صدیقہ تاہرہ مینو اپنے حد ایک مل مل دا کمیز بڑھنا یالی جو مجلس دا خطبے باستے کمیز و پیسو فرمایا نہیں او کمیز سام کے رکھ سام جدو جنگ تے جانا پیڑا او دو کمیز جنگ تے جانا پیڑا فرمایا کمیز جنگ باستے بدن تے پا کے رسو فرمایا ہاں اللہ تلوار گھلی آئی ڈھال اس گھلی نہیں میں منگی نہیں راتی میں مناجات پہ کردائی تے خالق فرمایا بطول نوا کے کمیز بنا دے وے بطول دا کمیز اپنے بدن تے سجا کے میدان جنگچ لگا جامی تاکہ کوئی نجس حد تیرے وجود تک نہ آوے تاکہ کوئی نجس حد تیرے وجود تک نجس حد تیرے وجود تک سلوات پڑھو سائن یاکتور یا جانا مولاد بزرگ مداخان جنابی ملگ لیاکت فہم سمندوانا سا سرکار اجازت ہے جی ٹھیک جو ترے ور یوندی تو تسیرے وجود تک نہ آوے حاضر صاحب مربانی دو آدھ شکریہ جی نجس حد وجود تک نہ آوے علی اوے جڑا خطوے دی روانی میں نہیں تروٹن دیندہ اور انگلی دا اشارہ کردہ ہے واقعہ نہیں پڑھو صرف یاد دیں انگلی دا اشارہ کردہ تو بندہ کو پچھ چکی کی تے ہی تے لی یاد ہے میں کائنات نو رزک مڈے کائنات نو رزک مڈے رزک مڈے تے کائنات نو رزک مڈے اے تے مندہ انگلی سوال کرے ہوا دے یا علی سارے انو دیتتے ہی یاد دیوں ہوا واقعہ پڑھندہ وقت نہیں رہ گیا علی فرمیندر شاک نہ کارپور جیچ ہاتھ گاڑ ڈپی کھول کے ویک جو میکیڈی نو رزک دیتے یا کوئی نہ ستاوی رمضان بشرت زندگی سلار وینڈ صویرے نو بجے جناب دے سلام وزدے آزر نو جون جے میں اتھو یا تو ضرور پڑھ دے ساں باوی لزا شاہ سرکار دے حکم کوٹ دو جناو اے تو کسا نہیں جانا کوٹ دو بھرل میں اعلان کر دے اچھا 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 بول گئے ہیں کنے والے علی خطبے دی روانے میں آدھا ویک کیڈی نو رزک دیتے یا کوئی اووو علی اللہ مسائم چشتی سنی عالم ادین پہ لکھ دیں اووو علی جڑا انگلی دا اشارہ کر کے کائنات اچھ رزک مند دے خطبہ مکا کے گھر آکے جیندے کلو اپنا رزک منگے اسنو بتولا دے مربانے جا مربانے جا بڑی مربانے جا جیندے کلو اپنا رزک منگے مربانے جا اسنو بتولا دے پوری کائناتنو صدیق کا ونڈیا ونڈیا منگیا نہیں تو رکھے نا سردہ شکر اٹھ سر صافتے آیا یا عزادار تے صبح قیامت تلو ہو جاؤ تے تو آدھا روے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اس سے گلد شکر یاد آنے کر سکتا جس بطول پوری زندگی منگیا کچھ نہیں اس آخری وے لے اللہ تو دو شئیاں منگ کے لئے یا علمدار منگیا ہے یا عزادار منگیا ہے یا علمدار منگیا ہے مربانی سائے مربانی یا یا عزادار منگیا ہے اے دو نبی دے خالق دیمبر دے نال پیمبر نے سیدہ دا عقد فرمایا عقد فرمایا جبریلہ سہب وحور الگمہ لکھ دن کے آکے اس پیمبر دی قدم بوسی کی تھی اور قدمین چمند بازو سا کیا کہ اللہ فرمایا کہ میں تیری دید حق محرج کائنات دیا زمین نہ لکھ دی قریب آگے نبی پردے دے کول فرمایا حجاب اللہ خالق پیاد ہے کہ میں حق محرج کیونکہ رشتہ اللہ دیا کھڑیل پیاد ہے قینات دیا زمین نہ لکھ دیتیا سیدہ فرمایا او دی مربانی پر گھٹ گھٹ ہے گھٹ ہے کسر تجاہ کہ زمزم تک فرات تک کائنات دا پاک پانی میں بطول دے حق محرج کیونکہ رشتہ سیدہ فرمایا بابا گھٹ فرمایا محرج فرش لے اگھٹ بابا ایک گل دو سو ایک اکت تسا اپنی مرزی نہیں پیتا فرمایا اللہ نہیں خالق دی مرزی نہیں فرمایا وقت میرا دل لے کہ میں خود گفتگو ادھر عبریل محمد قدم ودہ چمدائی تے محمد قدم چوم کے پیادائی جو اللہ پیادائی بیٹی نواہ کا اپنی مشیعت دس سے مرزی دس سے میری ہے کون لکسی جو بطول اکھے میں خلق کر کے فوراں بطول دے حق مہرچ لکھ دے سا اور اکسا بھی اس شیعت قبضہ اٹتوباد ہے ہی بطول دا خلقی بطول وستی ہو یہ شیع بنام بطولے سیدہ فرمایا میں گفتگو کر دیا وہ ایک جو نبید سچی دھی صدیقہ دھی تہرہ دھی منگیا کیے گرمیانی چوی جابات ہٹ کے بھی بیوتا مو کر کے فرمایا اللہ زمینہ دیتیانی مہربانی پانی دیتیانی مہربانی اللہ تیری مہربانی پر میری مرزیدہ حق مہربانی اے ساریاں چیزاں بے شک گول رکھ لے جو میں منگا اوہ اتا ضرور کر خلقہ کیا بطول اے بھی لیلیت جو منگ دیئے اوہی دینا سجاہت حرش علبت ہاں کیا دیئے علید شیعہ دی شفاعت میرے ہاتھ تیرا چاہت میدانِ محشرِ ڈینڈی ڈینڈی سی فارش میں کرا انہوں جنتِ چبلنڈ تو روک کے کوئی حلزی کردہ سردہ بھائی محسن دیوالی درجات بلند فرما بھائی ایدر رزوی صاحب دیلہ درجات بلند فرما جتنے بھی سبستی دے صدات غیر سعودات مومنین مومنات ٹرگین مالک دیبار گا اس رب درجات بلند فرما جی اتنے تکیلے ہمنا ای وعدہِ محمد دید کاؤس ربا وعدہ فرمایا جب تک حسین رومان آخری ازادار جنتِ چنا پہنچ پہنچ میں نہ ویس ممیشرش کھڑی کھڑا پدر سمجھو بیرا سمجھو ماتمی سمجھو اِحات بدی خل بندہ مجرم موندھتے گلتیاں ہو جان دیم چاند کانا چاند ہے میرا ترلہ ملنی بھول کے بھی ایڈی وڈی گلتی نا کر بامیدہ دیوزے دے تو حسین دیمارنو چر پہن کھلو منہ پڑ بھول کے ایڈی ویڈی غلطی نہ کر با سائن لکھ وری اکھا بے لکھ ایڈی ویڈی غلطی نہ کر با تین دی وجہ تو حسین دی امانو چرتیں کھلو منا منا تمتے آکھے چا بابا آگے بھی کھلی رہی آئی میں صحبیں آجل بکا لکھیں میں روایت پڑی انجنی میں تھوڑے حوالے پہ کردہ کہ مجلس شروع ہوندی یا نہ شروع ہوندی تو میں دیر نہ لو اسی بھی وقت نہ لو تو بھی پسند نہ لو حسین دی مابو پہلے آنے محسن باہ جی بی بی کھلی نہیں آنے ہاتھ ہوتے رو مال اور مجلس شروع ہوندی بی بی انتظار کر دی تو آکے بہ جانے جا کر پڑھنا شروع ہوند ہے بی بی مجلس سے طور پور تو مجلس بے کے سن دیں مخدوم مطور کے سن دیں ہر ازادار دی اکتھ لے آکے رومال مطور پہلا ذاکر پڑے تو نہ رو سکیں بی بی خود لوندی دو جہ ذاکر پڑے تیری ہنج نہیں واندی بی بی آپ لوندی تری دا چوتھا ذاکر پڑے آدمو گی دو آخری ذاکر دا آخری وینو تیری ہنج وطوی ناوے وط محمد دی ایک وین کر دی پتے کیا دی حول علیہ دی شبیر دا ازادار من خالی نہ بلا اگے امتیاں موں خالی بلا میں بڑا سفر کر کے ایک آنج منگڑا آنج دے چاہ میرے حسین دے زخمہ دا مرم ایک آنج منگ دی اور دوری فضیلت ازادار اپنی سنے اور میں گوینٹ چکران دوری فضیلت تیری یہ کہ مجلس مکدی ہے ایک ذاکر چھوڑ دائے تو آنے وینے تیر روٹین بڑ گئی ہے تھا کہ جانا بھی بشری تقاضی گلہ دی کرنا تیرے تھے جتا مجلس مکدی ہے تو سارے کٹھے اٹھ کے ٹردے ہو اوہ دو ایمبل نہ بولامی جڑا دستہ پہ اور جڑا مجلس آلا دروازہ ہے نا دروازہ اس دروازے تو لگ دیا جیڑی جلدی ہوگی جیڑی کال ہوگی جیڑی جلدی ہوگی دروازے تو لگ دیا بھول کے بھی رشت ایک دو جنو تکے نہ دے میں جڑا میں نے ویندہ پہ ہوں دی ہن جا جاسی دروازے تو یعین کر کے دروازے تو یعین کر کے گزری میرے تے سوال کرو ان کیوں پہ انہیں روایت تیرے پڑے ہی اندے جو گوئے تے کھلیاں دیا نا دو زخمی ماما دیا جیسے جیتہیں ہائے نے کیتی یو دا اپنا مقدر مادہت پاسی تیون دے دی دا ہت سیرت تیون دے میں اپنی گل کا کرتا سدات نے شجرہ نصب اللہ بڑا بلند بنایا میں اپنی گل کا کرتا جو دی ٹکے ٹکے دے لوگ نہیں تو کرم ایک محمد دی دا ایک قضادار دا نا چاہ کیا دی تیرا بھلا ہوئے تمہیں کفنا نروندار ہے تیرا بھلا ہوئے تمہیں کفنا نروندار ہے تیرا بھلا ہوئے تمہیں کفنا نروندار ہے جنا نسکیاں بہن آراد کے رونیاں میں بسم اللہ کرا بابا میں بسم اللہ کرا بابا اتھائی ایک روایت پڑھ کے تر سلام کروا رومنہ لیلو گاؤں مظلوم علی بادشاہ دے دیادن حیدر دے دین میں ایک روایت پڑھ دے دین اور میرا ہوئی حصہ ہو جاگئے زرب لگنا انہا دہ وڈہ مسائب نہیں میں اپنے پسندیدہ اور عظیم مقتل دے حوالے لال انتہائی مجرب ذاکر دی موجودگی جملہ پیدا میری مراد جناب علیہ وآکت صاحبانی مجلس خود بڑے دردان زرب لگنا انہا دہ وڈہ مسائب نہیں جس زرب لگنا وڈہ مسائب ہوندہ تے سجاد تیرہ زرب آتے خون روگے سجاد تیرہ تے خون نہیں رونی تیرہ تو بعد جڑی چودھویں زرب چل لی ہے لی بندے پرانے اور یاری شارع سمجھ اور روایت نہ پڑھنی 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 ان دے تے عابد خون روگے بندلس دخت تام کے علم کیوں وان میں دسنا علمدار یادہ تابوت کیوں وان سہب شہادت یادہ زلجنہ کیوں وان مظلومہ کھا یادہ مہندی گانہ سیرا قاسم اوکبر یادہ جھولا سغیر یادہ منویک کے جملہ سنی تری آیا جاسی تو شبیحات ویک کرو نہیں علی حت ویک کرو نہیں میں سمت مار مالک اشتر علی دے پیر نب کے ادیا نزی تری شاہی ویک کے بوں خوشان تو ڈائیں مار کے کیوں رونا ہے علی نوکران دے کا لگ لگ کے روکے ادائی ارمانے اے نالان وط مرین دی رہی ہے ادہ درد کھا گیا میری یکھی دے سامنے وہوہ وہوہ گربان و جامان لک لکواری بابا لک لکواری میرے قریب تمہیں گوین کرن اللہ رومن علی لوگا ہوں ازاداروں چوتھے آکا دی تو انہ دن ارزربت بھی سنیوں سے شاہد تا سنیوں سن وسید تا سنیوں سن میں ایک روایت پڑھ دا پیا چوتھے آکا تو بندے آکے سوال کیتا مولا بعد از کربلا گلد سو تھوڑا پیوں بڑا سابر یا تھوڑا دادا وڑا سابر پیران مولا دی ڈھا نکل پہ خون رو کے چوتھے امام فرمایا اگر سچ کچھ نہیں تو میرا دادا وڑا سابر اوزاکہ مولا اکبر دی برچ ہی کہن کر دی فرمایا میرے بابے پر دادا وڑا سابر کہا سمجھے ٹکڑے کہن چاہے فرمایا میرے بابے دادا وڑا سابر حد تھانتے اصغر کو آکے تتی رید اچکین دفن آئے فرمایا میرے بابے پر دادا وڑا سابر پھٹی مشہ کباس تا زخمی علم تے کٹے ہوئے بازو کہن چاہے فرمایا میرے بابے پر دادا وڑا سابر ہو جا کہا مولا بار بار ہر گلدہ جواب دے کہ کیوں پہ آدے ہو جو تھوڑنا دادا وڑا سابر غربت دی حد تے کربلام ہو گئی اس مجمع تے کوئی نہیں ایسا بندہ جڑا شیعہ گھر دو ہوئے تے ہائے نہ کر سکے چوتھا ایمان موت ماتم کر کے ادھے نہ روا ایک صفت دے میں جو میرا دادا مظلوم بھی وڑا سابر بھی وڑا میرا بھو جیڑا مظلوم ہاں اوڈی زندگی چودی زوجہ تے کسے ہاتھ نہیں چاہیا علیو غریبے جند یکھی دے ویدیاں بدول قتل ہو گئی علی چوب کر گئی دیوار تے ٹکرہ مار کے ادھائی اللہ جی لکھ لکھ واری لکھ لکھ واری لکھ لکھ واری اٹھارا اور امی دی ترمیانی رات اٹھارا دنیا علی دیا اٹھارا پتر علی دے میں ذمہ دارینا روایت پیار دا ویڑے دیویچان علی حک اک اولاد سر چمدہائی تیوت ارشل مو کر کے آپ پڑھدائی انہا لیلہ مسجد جامن دا حیدر ارادہ کیتا میں ساریاں بات نہ چھوڑ دیتیا مسجد جامن دا علی ارادہ کیتا علی پہنچے دروازے تک دروازے تک پہلے حیدر دے قدم رکے باہروں گھوڑے دیا اٹھارا پتر علی آباد ایک ایک ازبینی لکھ دین کہ گھوڑے دیا اٹھارا پتر علی آباد جہتی دین نال پاس تلوار چاکے باہر مکلے اگے ایک گھوڑے سوار او دے پچھے چار ہزار دلشکر گازییں ہاتھ ودایا اتھ ہاتھ ودا کے پیدا ہے او گھوڑا سوار اس گلی چکی میں جرت کی تیا گھوڑے تے چڑھ کے لڑ گھر تینکی سے نہیں دسے جو یہ گھر خالی نہیں اندھے چلی دیا دیا راندھی اے دو پچھ ہوا کے حیدر سینے تحت رکھے فرمایا غازی جلال نوی خائے غیر نہیں اے اپنے پوتر نوحان اللہ کے گھوڑے علی حد ودا کے فرمایا حضیفہ یمان ادھرات لے کیوں پہ دین ہے میری اگلیاں دے پارے گھر لگا جا تیری ہائے نکلیے حضیفہ گھوڑے تو درک مار کے علی دے پیر نب کے ادھے میری اگلی فکر ہی تیجیڑیاں اندروں پہیاں رو دیا واہ واہ سبحان اللہ لک لکواری بھائی ایک کو روایت دوادہ کیتا ہے اس نے ممبر پہ دینا بھائی جان راضی ہو جو ہے میری اگلی فکر ہی تیجیڑیاں اندروں پہیاں رو دیا حضیفہ علی دے پیران دے شیعہ حیدر کراردہ پیر نب کے پیادے مولا سفین اور نیروان دے بعد حالات تیرے وزتے خیر محفوظ نے مولا مشکوک لوگانو اسی بزاران چوین نے اکوفے دیاں چوین کوئی زہر ودہ خرید دے تو کوئی تلوارا ودہ خرید دے مولا حکومتی لوگ اطلاعہ پہ دین دینے رمضان دے بچ دین بوں خطر ہے مولا میں آج تک کچھ نہیں منگیا آج منگا آج منگا علی فرمایا میں ازل دے وعدے نہیں بدلنے جو منگا نہیں منگا پیرہا تے سر رکھیا تے مولا تر لائے کرنے بے نماز دینے آج تو مسجد نہ علیہ دن حضیفہ اٹھ حضیفہ اٹھیا حکم امام امام فرمایا گھوڑے تے چڑے چڑیا واگ چاچائی علی فرمایا گھوڑا ٹور اس گھوڑا ٹوریا کانڈ پیچھو حیدر صد مار کے لیڑی گل کی تیئے حضیفہ دے جیندہ نہ ہوا کانڈ پیچھو علیہ کی ہے جو میں غازی نو منع پیا کردا تینوی کردا پیا آج تو ہی مسجد نہ علی جانے سجدہ جانے ضربت جانے حیدر جانے میں بسم اللہ کرا بابا رومانہ لے لوگاں بڑے دردانہ لے عزادہ روح حضیفہ اپنے بیڑے چاہا سوڑا لبین حلکا آج یا مائک کھولنے تھوڑی کو کرنی ایک وینڈ کرا جتے جاں ملے سونا پیرا باندے دوئے میں بذرگان ممبر دے ماں حضیفہ اپنے ویڈے چایا جنگی لباس پایا حضیفہ آکے مٹی تبیٹ کسر باس بیوی پانی دا جام ایرادزہ بار کے سامنے کیتا فرمایا جنگ بھی کوئی نہیں تے اس ویلے رات دے جنگی لباس پائی و دے دے اپنے قبیلے دا سردار نوکرانو سپائیاں گلنے آ پارا دے ویا پانی دا جام دے ہتھ رکیا دے پچھے کر لے چنگا نہیں پیلگ دا کیوں فرمایا میرے مولانو خطر ہے میرے امام نو خطر ہے میں علی دی گلی دا پارا بدا دیندہ ہی امام حکم دیتا ہے آدھا گھر بھی ٹر جاتے مسجد بھی نامیں توں کمیں نہائی کریں صافتے جو آیا بیٹھیں بیوی تڑپ کے آدھے یہ متمنوں کے پانی پی کلہ نہیں ہو دا غازی نالے تیری ہائے نکلیے حضیفہ رو کے ادھے نہ روا غازی پہ ادھ پابندیاں شروع ہو گئی ہیں میں بسم اللہ کرا اباس تے ادھ پابندیاں لکھ واری بھائی لکھ واری اباس تے ادھ پابندیاں شروع ہو گئی ہیں ہزار دفعہ ختم میری پڑائی حضیفہ دے میں مٹی تے لیٹے آدھے لیٹ دیا لیٹ دیا میری اکھ لگ گئی حضیفہ دے امام مسجد آگئے میری اکھ نہیں کھلی حضیفہ دے علی بادشاہ ازان دے در رہے آئے پتہ نشوم قسمت کی تکلیر تھی مسلحہ تاہی آدھے میری اکھ نہیں کھلی ایک باری انساڈی ہائے کر جو حویلی دے باہر پتہ لگ جاوے تیری ہائے تو جو مکان شروع ہو گئی ہے میں سلام کر جاوہ حضیفہ دے میری اکھ اس ٹیم کھلی ہے جس وقت میری بیوی میرا موڈا ہی لائے حقل مار گیا دیئے تینوں میں دریا دے عقodel کوئی بتاتے جان کو پیرا امیر المومنی اتنی وریاء کو امیر المومنی دیتر در رہو میں پڑھ دے پاپ اُماری مسجد درمازی آفزر ٹکرامر لگ پہیا علیلی آدھی آج سہری بردن کٹھے نار کی دیا جبریل دا پہلا وینڈ آیا آجتا ہتا مر والا ہی ارکان ہوگا او گردن دل آلیا دیا جو سہری بردن ڈھائے پہیا جبریل آدھا و دیکھان کو تلا عمیر علم و منیر تیری آئے نکلی ہے بیوی غالی دو دوڑی ہے اب بازی کلائی ہے کہ حد پایا ہے تیروں رو کے عادی ہے تیرے دینے آغادی ہے آئے 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 بیچے لئے باہتے نار پلوارے اور میں سنیاں ہے اور جن دکھڑے گئی میرے باہتے توڑی سمجھنو سلامے جی جی لکھواری وقت نہیں میرے قلبہ چلیا بھائی میں باہتے دوڑی ہے میں سلام کرنا لانا روڑا لے لوگاؤں زربا ہے درن لگی زربا ہے درن لگی جڑے بڑے سیر سے ماتنیوں اٹھو بات آئے جھاکو کے مسائے میرے سیر سے ماتن ہا کرے اوہ بات جڑے کھوڑی پرسا جن دے اوہ میرے بھائی سے یہ داری نل پڑھا پیا میرا غاجی دے علم دے ہاتھ رکھا لو لو رہے سارا ایسے میں دبیں دبیاں تیرا ہاتھ یانے قریبا دما دما رہے سارا ایسے اسے سے زکرہ کچھا کے انا زردہ رہے دا رہے سارا ایسے جنت زرب لگی اسے سرانوان کو کھول گئے پہلا علی دا سارے سنجھا خاضی دا سارے سیرا ہاتھ جانے میں گریبا دما دما تبتری جا زینب دا سارے ہوجی میں پیوزا کمیاں اوہ دیر کمیاں علی مسلیم جڑے آئے جبریل ویڑ بڑا مر گئے نوروں کے یادے آئے بے چکو آفادے آئے موک جائے زردہ بڑی پہ کی اللہ محسن دے بندر درجات بلند فرمائوئے صحیح مرضہ زینت و زاکری باہرمہ صحیح 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 صدی اللہ علیہ وسلم زینت و زاکری باہرمہ صحیح 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 صدی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآخر قرامنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمان الرحیم اللہ علیہ وسلم رحمان الرحیم اللہ علیہ وسلم رواز دیکھتے ہیں سریوں ختم ہم آپ فرما جنہیں شفا روک دیں گے او ختم ہم آپ فرما جنہیں بخشش روک دیں کریم اللہ تیری بارگاہ صحیح 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 صدی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ورپنر سرکتے ہیں